سب کو پتہ ہے کہ سیما جو ان کو کہلوایا جا رہا ہے خود نہیں کہہ رہا ہے تب بھی آگے نہیں آ رہے ہیں چار بچوں کی زندگی اللہ نہ کرے کچھ بچوں کو کچھ ہو جائے آپ کو پتہ ہے نا مستصل دیکھو امدھوری کوٹھی میں میں بیٹھ کے کیا کہہ رہا ہوں یہ بچوں کے لیے در پہ در کبھی کہاں دو سے تی دن آپ کے پاس ابھی ادھر کل کدھر یہی مست ملنگ بن کے بچوں کے لیے آواز اتا رہے ہیں در در کی گلیاں اور ٹھوکریں وقت حالات آپ کو پتہ ہے ایک وقت ایک دن کے لیے کراچی شہر میں رہنا مشکل کا مرل ہے تب بھی دیکھو ایک باب ہوں اپنے جذبات ساتھ ہیں انشاءاللہ میں ہوں شاہد حسین اور ایک بار پھر جہاں غلام حضر رکے ہوئے ہیں کراچی کے علاقے قرنگی میں مہران ٹاؤن میں یہاں ان کے پاس آیا تھا آج بڑی ایک پیشافت ہوئی ہے ایک دو دن میں انشاءاللہ وہ پبلک ہوگا ان کا انٹرویو جو کہ بی بی سی نے لیا ہے وہ بی بی سی ہندی اور بی بی سی اردو دونوں پہ چلے گا انشاءاللہ اور اس میں بڑی چونکہ دل کھول کے سوال ان کی طرف سے بھی کیے گئے اور غلام حضر نے جو آج تک ان کے ساتھ جو کچھ بیتا ہے وہ سارا بیان کیا ہے اپنے جو بھی تکلیف تھی اپنے جو کانونی چارہ جو ہی تھی جو جو اس معاملے کو لے کے پیچھے دیاں تھی سارے انہوں نے بی بی سی کے سامنے رکھی ہیں جس میں آپ کو پتا ہے کہ انڈیا پاکستان یا دنیا مہر میں مقبول ترین چینل ہے دنیا کا وہ دیکھا جاتا ہے تو ان کی آواز بلند ہوگی ان کا ظاہر ہے ایک بی بی سی والوں نے ان کی آواز بلند کرنے کے لیے انشاء رابطہ کیا اور یہ ان کی آواز جو ہے کانونی طور پر دنیا تک پہنچائیں گے عوام تک پہنچائیں گے اب چونکہ کل ہم نے ایک تفصیلی ویڈیو رکھی تھی آپ پہ سامنے جن جن پاکستان کے میڈیا نے ان کی خبریں چلا ہی ہیں ہم نے وہ آپ کے سامنے رکھی تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہاں جتنا ہم کوشش ہو سکتی ہے وہ پتا بھی دنیا کو بھی چلے اور اس کے بعد پھر شاید ان خبروں کو دے کے بھی شاید ایکشن لے گناہ مہدر کے پاس چونکہ آج آنا ہوا تو چونکہ بہت سارے سوال تھے ٹیکنیکل مجوہات کی وجہ سے چونکہ رابطہ بہت کم ہوتا ہے یا انٹرنیٹ کے ذریعے تو وہ پوچھ نہیں سکتے ہیں تو آج پھر ہم نے کوشش کی کہ گناہ مہدر سے جواب لیں ان باتوں کا جو حالیہ دن میں رونما ہوئی ہیں گناہ مہدر بھئی آپ کا وہی والی بات ہے کہ جس حالات میں ہیں آپ یقینی طور پر جتنا بھی مرہم پٹی کی جائے داد رسی کے لیے کول بھی دعویٰ کرے جب تک وہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس کا داد رسی ممکن نہیں ہے جتنی بھی کوشش کی جائے ممید ہے کہ ایک دن میں پیش اپ تو ہم تو روز ایک پر کے پل پل لما لما انظار کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا کرے کوئی ایسی انہونی ہو جس میں آپ کی مدد کے لیے کوئی ایسی چیز ہو جس کا شاید گمان بھی کوئی نہ کر سکتا ہو اس مشکل حالات میں تو ایک چیز بتائیں بچیوں کے معاملے میں کیونکہ ربو پورا کے بارے میں کل میں نے دی گارڈین کی بی بی سی کی اور کئی ایسے میڈیا تھا جس میں ہم نے خبریں دیکھی کہ وہاں خواتین کا کاروار ہوتا ہے دنیا کے کئی ممالک سے وہاں گروہ سمجھا جاتا ہے گر ہے وہاں پر لوگوں کو اس طرح کرنیلز کا جو خواتین کو اس طرح بلا کے اس کے بعد ان کو کاروار کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اب ویڈیو جب دیتے ہیں وہاں سیچن کی حرکتیں ہیں ویڈیو میں تو ان سارے جو الزامات ہیں جو کہ دی گارڈین بی بی سی اور انٹرنیشنل میڈیا ریپورٹ کر چکا ہے کہ خواتین کو کس طرح کاروار کے لیے ماہ سمال کیا جاتا ہے تو ان سارے موقع کی تائید ہوتی ہے کہ ہاں واقعی ہی اس علاقے میں یہ کچھ ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ ویڈیوز آپ انٹرویوز اور اس طرح لوگوں جو خواتین کے خچا آتے ہیں ظاہر ہے سب کے پاس آج کل سوشل میڈیا ہے وہ خواتین اظہار کرتی ہیں وہ اپنی گورنمنٹ کو بھی اور اس بغیر شخص کو بھی جو وہ غیرہ دلانے کی کوشش کرتی ہیں کہ تم کس قسم کے دلال ہو جو ایک نہ اس کے باپ ہو نہ بھائی ہو نہ کوئی اور رشتہ ہے تم بچیوں کے ساتھ اس طرح کیسے رہ سکتے ہو جو تم کوٹ میں کہہ کے خود آئے ہو زمانت لے کے تم تو وہاں پر ان کو جانتے بھی نہیں ہو پر نہیں کون ہے تو پھر کیسے ان کو اس گھر میں رکھا ہوا ہے تو آپ کیا کہیں گے جو خواتین اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں اپنے تاثرات اور اپنی جذبات کا اپنے غصے کا اظہار بھی کر رہی ہیں اپنی گورنمنٹ کو بھی پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی بولیئے کہ خدا رہا سامنے چار بچیوں کے ذمیقے کا معاملہ ہے بلکل جو خواتین ہیں ماں بہنیں بیٹیاں ہر کسی کو جذبہ ہے غیرت ہے بھلے وہ کسی درم سے ہیں میں دیکھو سلام بیش کرتا ہوں ان خواتینوں کو ماں کو بہنوں کو بیٹیوں کو جو دیکھو ہندو دھرم میں رہ کر بھی جو میرے بچوں کے لئے اچھا سوچتے ہیں کہ دیکھو وہ ماں تو ضرور ہے نا بھلی محضب کا فرق ہے مگر وہ ماں بھی ہے بیٹی بھی ہیں بہن بھی ہیں یہ اچھا سوچتے ہیں کہ دیکھو وہ ماں تو ضرور ہے نا بھلی محضب کا فرق ہے مگر وہ ماں بھی ہے بیٹی بھی ہیں بہن بھی ہیں وہ اچھا سوچتے ہیں تو دیکھو میں بھی کب سے یہی بات پر رو رہا ہوں چیک رہا چلا رہا ہوں کہ میرے بچوں کا ادھر انڈیا میں کوئی بھی نہیں ہے یہ صرف ان کو برگلے آ جا رہا ہے اس کو پتہ نہیں کس ذریعے سے چار بچیاں میرے محفوظ نہیں ہیں میں شاید بھائی بھی انسان ہوں میں سات ماں سے رو رہا ہوں گرگر آ رہا ہوں چیک رہا ہوں چلا رہا ہوں کہ تاکہ خدا رہا کوئی نہ کوئی آگے آئے شاید بھائی میں کیا کر سکتا ہوں میں پاکستان گورنمنٹ کو کتنے جو ہے مختلف داروں کو دو مرتبہ خطوط لکھے دو مرتبہ میرے روشن صاحب نے لکھے انصار برنی صاحب نے لکھے آج تک کوئی جواب نہیں خاموشی کیوں اختیار کے ہوئے ہیں اور جو ہے انڈیا کا گورنمنٹ ہے مودی جی ہے یوگی جی ہے بھارک سرکار ہے وہ بھی ایکشن نہیں اٹھا رہا ہے عوام تو جڑی ہوئی ہے جو بائی شور غیرت مند پاکستان سے ہیں ہندوستان سے ہیں انسانیت کے ناتے ہر ماں بہن بیٹی یہی کوشش کر رہے کہ اپنے باپ کو بچے ملیں ہماری سرکار کو بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھو کب سے ایک باپ دیوس ہمیں منتیں کر رہے چک رہے چلا رہے بی بی سی تک کہاں کہاں تک میں نے آواز اٹھائی انڈیا میڈیا تک آواز اٹھائی اب بھی دیکھو انڈیا سرکار یا پاکستان گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر رہا شاید بھائی میں کروں تو کیا کروں بلکہ ایسا میں صورتحال دیے رہے کہ لوگ حیران اس بات پر بھی ہوتے کہ پاکستان کا کوئی غبارہ یہاں سے اڑتا ہے انڈیا کی حدود میں پہنچتا ہے جو زندہ جانے ہیں زندہ مثالیں ہیں اب وہ وہاں عذاب میں ہیں تکلیب میں ہیں اور یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جو جو سیما کر رہی ہے اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنی مرضی سے کر رہی ہے یہ کوئی بھی نہیں اس وقت اندازہ لگا سکتا کہ اس سے کروایا جا رہا ہے مطلب اس کی سوچ کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا شاید بھائی آپ میرے گن پٹی پہ اگر پیسٹل رکھ کے آپ مجھے سوال کرو گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ہی بولے گا جو آپ چاہ رہے ہو اور وہ ایک بندہ جس کے پاس دور دور تک کوئی شرار نہ ہو جس کو آسا بھی نہ ہو دوسرے ملک میں جا کر وہ بیان کر رہا ہے لوگ در خوش کہہ ہو کوئی خوش ہو رہے ہیں کوئی تعلیم با جا رہا ہے اس کے ساتھ چار بچے ہیں ایک بیٹا تین بیٹی ان کے بارے میں بھی تو سوچے وہ بھی ہے تو ماں تو ہے نا بھلے کیسا بھی ہے ماں تو ہے نا وہ بچوں کا بھرا کبھی نہیں کر سکتا ایک گن پٹی پہ اگر بچوں پہ پیسٹل رکھ کے اس کو کچھ بھی بھلوائیں وہ تو میرے خلاف کیا اسلام تک بھی جا رہے ہیں اور کر بھی رہے دیکھو کر بھی رہے تو یہ سیما کر رہے ہیں سیما سے کہلوائے جا رہے ہیں زبردستی جبرن بچوں کا نعرہ لگا رہے ہیں سیما کا دیکھو فیس ان لفظوں کا ساتھ نہیں دیتا کبھی بھی میرے ساتھ رہا ہے اس چیز کو میں نے قریبی سے دیکھا ہے شاید بھئی یار جیسے آپ لوگوں کو ایک دیو دن میں لوگ جان چاہے ہیں اس کا کیا مزاج ہے ہم نے دو آزار چودہ سے لے کر دو آزار ابھی کیا چل رہا ہے چوبیس سات ماہ رابطہ نہیں ہے ایسے تچ تھے میں تین سال ساڑھے تین سال سعودیہ میں تھا مگر ہر خبر اگر سبزی بھی گھر پہ نہیں تو مجھے خبر ہوتا تھا کہ آج کیا پکا ہے یقین مانو اس اتنا ہم قریب تھے جڑے ہوئے تھے یہی بات کہ جیسے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی بیوی اس طرح آگے جا ساتھی ہے ممکن ہے خدچہ ہے کہ اس کو اس طرح گمراہ کر کے ورگلا کے بچوں کے ساتھ وہاں بلائے گیا ہو اس کے بعد پر اس کو اب اس طرح اس کے اوپر لوگ ہاوی ہو چکے ہیں کبدہ کر چکے ہیں کہ اب جو چاہتے ہیں وہ ویسا بولتی ہے تو یہ اس کی اس کو حسط ہے اس کی جان کو خطرہ ہو جو نگر آ رہا ہے وہ تو دوسرا ہے لیکن اس کے پیچھے بیگرون پر چلتے ہیں بہت سی بات ہے جان کو خطرہ تو ہے نا کیسے نہیں ہے اس گورنمنٹ کو ہم جو کہتے ہیں کہ اگر سیما کرمنل ہے تو آپ اپنی طور پر جو فضا گورنمنٹ دے سر آنکھوں پہ ہے چار بچے ان کو ڈپورٹ کریں اگر یا پاکستان کے حوالے کریں میں بار بار انڈیا گورنمنٹ کو پاکستان کو اس مسئلے کو جل سے جلد حل کروائے جائے چار بچیوں کی زندگی کا سوال ہے محفوظ نہیں ہے ہمارا نہ پاکستان گورنمنٹ کر رہے نہ انڈوستان گورنمنٹ کر رہے کچھ ایسے وجوات بنیں پھر کیا سوال ہوں گے کچھ بھی ہو سکتا ہے نا ہم میڈیا میں انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھتے ہیں ربوپورا کی سورتحال کے بارے میں وہاں تو سگر اشیداروں کے پر بھی الزام لگتے ہیں جو میڈیا میں ریپورڈ ہوتا ہے کہ وہ ان کے وہ بچیوں کا احساسال کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ریپ اور نا جانے کون کون سی احساسال کرتے ہیں چھوٹ 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 ماسوم بچیوں کا کم عمر بچیوں کا اس طرح عورتوں کا تو ربوپورا کے بارے میں کرائم کے بارے میں جان کو خطرہ ہو جو نظر آرہا ہے وہ تو دوسرا ہے لیکن اس کے پیچھے بیگرانڈ جائے سی بات جان کو خطرہ تو ہے کہنا ہے کیسے نہیں ہے اس گورنمنٹ کو جو کہتے ہیں کہ اگر سیما کرمنل ہے تو آپ اپنی طور پر جو سزا گورنمنٹ دے سر آنکھوں پہ ہے چار بچیوں ان کو ریپورڈ کریں اگر جا پاکستان کے حوالے کریں میں بار بار انڈیا گورنمنٹ کو پاکستان کو اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کروائے جائے چار بچیوں کی زندگی کا سوال ہے محفوظ نہیں ہے اللہ نہ کرے اب دیکھو ہمارا نہ پاکستان گورنمنٹ کر رہے نہ انڈوستان گورنمنٹ کر رہے کچھ ایسے وجوات بنیں پھر کیا کیا سوال ہوں گے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم میڈیا میں انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھتے ہیں ربو پورا کی صورتحال کے بارے میں وہاں تو سگر رشیداروں کے پر بھی الزام لگتے ہیں جو میڈیا میں ریپورڈ ہوتا ہے کہ وہ ان کے بچیوں کا اسحصال کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ریپ اور ناجر نے کون کون سی اسحصال کرتے ہیں چھوٹ 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 ماسوم بچیوں کا کم عمر بچیوں کا اس طرح عورتوں کا تو ربو پورا کے بارے میں کرائم کے بارے میں تو پوری دنیا میں چرچے ہیں ہم تو یہاں سے بیٹھ کے نہیں دیکھ رہے ہیں وہاں تو پوری دنیا ریپورڈ کر چکی ہے تو اگر خدا نخصہ واقعی ہی اس طرح کی صورتحال ہے جو ربو پورا کے بارے میں بتائی جاتی ہے اور کئی ایسی خواتین ہیں جیسے وہ بتاتی ہیں کہ ہم ربو پورا جاتے اس لیے نہیں ہیں کیونکہ ہماری عزت دعو دار ہو جائے گی وہاں سے وزرنا لوگ پسند نہیں کرتے ہیں اس علاقے سے جہاں ماسوم بچے ہیں وہاں سیمہ ہے پاکستانی ہیں جس کا انڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہاں پر وہ مجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی ہی گربر ہے تو اس لیے ان ساری باتوں کو تقویت ملتی ہے کہ پہشانی کا معاملہ تھا ہے اب یہ ہے کہ دیکھنا گورنمنٹ کو ہے گورنمنٹ ہی سب کچھ ایکشن لے سہتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ سے چونکہ لوگ جس طرح جھوڑے ہوئے ہیں روز آپ سے رابطہ کرتے ہیں آج بھی آپ کا بی بی سی نے انٹرویو لیا ہے ایک دو در میں شاید پبلک ہو اس کے بعد پھر آپ خود کتنا حوصلہ مند ہیں کہیں پریشان تو نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ حسنہ ہار چکے ہو ہمت ہار چکا ہوں ہمت شاید بھائی کبھی بھی نہ ہار ہوں گا نہ ہار چکا ہوں میں مضبوط ہوں چٹان کی طرح دیکھو تکلیف تو ہے نا زائر سی بات ہے باپ ہوں یار سات ماہ گزر چکے ہیں بچوں کا کوئی والی وارث ہم گورنمنٹ کو اپیلے کر کر کے کر کر کے یار ملکوں کا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر نہیں ہے ایدھر کوئی وکیل کر کے چھوٹا سا بھوٹا بٹھا دے یہ ملکوں کا مسئلہ ہے پاکستان اور ہندوستان کے گورنمنٹ کا مسئلہ ہے یہ آپس میں بیٹھیں یہ معاملہ جلد سے جلد حال کریں تاکہ میرے کو میرے بچے ملے ان عالی ادارے جو بچوں کے لیے کام کرتے ہیں پوری دنیا بھڑکے امت انسان کے لیے ایک میسیج ہے اس ٹیم اگر آپ آگے نہیں آگے تو پھر کبھی دعویٰ نہیں کرنا کہ ہم نے کوئی پھلای اداروں میں کام کیا چار بچوں کی زندگی کا مستقبل کا سوال ہے تو دیکھو جبرن کسی کے پاس رکے ہوئے ہیں وہ جب بھی بیٹھتے ہیں اگر میڈیا پر جو ان کی موں کی بات ہو بچوں کو وہی کہلوائے جاتے ہیں کبھی بھی بچوں کا اپنی مردی کا خوش ہوگا کبھی اگر وہ بچے آزاد ہوتے ہیں بچے آزادی سے بات آزادی سے بات کرتے ہیں وہ وہاں کے صحافی ہیں جو پترکار ہے جو جرنلسٹ ہے وہ پاکستان کے خلاف تو بات سوال کریں گے اور وہ ان سے بچوں جوابی پبلک بھی کریں گے لیکن وہ باپ ہے ان کا پیچھے ملک کہا ہے اس بار انہوں کی سوال کوئی بھی نہیں آپ کہاں تھے کہاں بڑے ہو گئے کہاں سے ہوئے کیسے آئے آپ کو کس لے لے کے آیا کس وجوہ سے لے کے آیا کوئی سوال نہیں کرے گا ان کو پٹی دیئے ہوئے صرف پاکستان کے خلاف بات کے خلاف ملک کے خلاف دھرم کے خلاف اسلام کے خلاف جو چھوٹے بچوں کوئی بھی موں پہ جا کے نعرے لگواتے ہیں افسوس کا مرل ہے یقین مانو تب بھی وہ بائشہور غیرت مند جو پاکستان میں ہیں اندوستان میں ہیں جگر ملکموں میں جو دیکھا جاتا ہے ان کو بھی سوال ہے کہ آگے آئیے سب جان چکے ہیں جو انڈیا کے لوگ ہیں باہر کے ہیں سب کو پتہ ہے کہ سیما جو ان کو کہلوائے جا رہے خود نہیں کہہ رہے تب بھی آگے نہیں آ رہے چار بچوں کی زندگی اللہ نہ کرے کچھ بچوں کو کچھ ہو جائے تب کیا کریں گے حیدر بھائی کے بات یہ سمجھنے والی بھی ہے سننے والی بھی ہے اور غور کرنے والی بھی ہے کہ جیسے بہت ساری دنیا بھر میں ایک ایسی تنظیم ہے جیسے دعویٰ وہ کرتی ہے کہ وہ انسانی حقوق تو وہ اب تک سامنے کیوں نہیں آئے وہ غور کرنے کی مدد کے لیے انٹرنیشنل سطح پر آواز کیوں نہیں بلند کر رہے حکوم کی سطح پر پاکستان کی اور انڈیا کی گورنمنٹ سے کیوں باپ نہیں کر رہے یہ غور کرنے کے سوالات ہیں انسان بھرنی ایڈوکیٹ صاحب سے جقینی طور پر اب تک یہ ہے انہوں نے نہ صرف وہ خود میدان میں آئے بلکہ انہوں نے حساب ضائع بھی دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی دنیا کے کہیں بھی کونے میں جانا پڑا وہ غور مہدر کے لیے آواز اٹھائیں گے لیکن اس کے باوجود غور مہدر انسان بھرنی صاحب کے ساتھ اور لوگوں کو بھی پاکستان کی گورنمنٹ سے انڈیا کی گورنمنٹ سے اپنے اپنے جو ان کی کیپیسٹی ہے اس میں آواز اٹھانی چاہیے بات کرنی چاہیے یہ معاملہ نہ صرف حلقہ ہے بلکہ بہت بڑا سنگین نویت کا معاملہ ہے آپ کو پتا ہے کہ بچیاں ہیں غہرِ کلوں نے بڑا ہونا ہے ان کا مستقبل کا معاملہ ہے ان کی زندگی اور ان کی فیوچر کا معاملہ ہے تو یہ جب تک بڑے ٹیمانے پر تمانا آواز نہیں ہوگی تب تک شاید یہ معاملہ بن نہیں پائے گا حیدر بھئی آج یہ ویڈیو اس کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ اور آپ کراچی میں ہیں اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ جتنی آواز بلند کر سکے آپ کے ساتھ ہیں کیوں ہوں آپ کو پتا ہے نا مستقبل دیکھو امدھری کوٹھی میں میں بیٹھ کے کیا کہہ رہا ہوں یہ بچوں کے لئے در پہ در کبھی کہاں دو سے تی دن آپ کے پاس ابھی ادھر کل کدھر یہی مست ملنگ بن کے بچوں کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں در در کی گلیاں اور ٹھوکریں وقت کا حالات آپ کو پتا ہے ایک وقت ایک دن کے لئے کراچی شہر میں رہنا مشکل کا مرال ہے کب بھی دیکھو ایک باب ہوں اپنے جذبات ساتھ ہے انشاءاللہ اللہ پاک صاحب دے گا جو اللہ پاک سے پورا توقع ہے جو عمت انسان ہے ہمیں دیکھتے ہیں پیار کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے ویڈیو کو ان آلہ آداروں تک پہنچانا آپ لوگوں کا فرض ہے ہر ماں بہن بیٹی کا خود آپ دیکھ کر کمیٹ نہیں کرو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ ان آلہ آداروں تک جائے ہماری آواز ہماری داد رسی ہو کہیں نہ کہیں تک ہماری آواز پہنچنا چاہیے صرف ہم بیٹ کے باتیں نہیں کر رہے تکلیف اپنا بیان کر رہے ہیں آپ لوگوں سے ایسا نہ سامنا کہ مثلا یہ بیٹ کے صرف دعوی کر رہے ہیں میں حقیقت میں لیگل میں ہر لوگوں سے بات کر رہا ہوں آج آپ خود دیکھا بی بی سی لندن آیا کل کہاں جانا ہوا پرسوں کہاں جائیں گے تو انشاءاللہ ہر جگہ جانا ہوا جائیں گے اور ضرور آپ لوگوں سے بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے بھی ہم شیئر کرتے جا رہے ہیں آپ آگے شیئر کرو بلکل حاصل میں جس مقام پہ گلامہ دربہی رہ رہے ہیں یہاں پانی کا بھی مسئلہ بگلی بھی نہیں ہے یعنی کہ وہ جو ضروریات زندگی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے جہاں پر ان کے رشدار اور جہاں پہلے ان کا گھر تھا اس علاقے میں جا نہیں رہے اس لیے کہ وہاں ان گلیوں میں ان علاقے میں ان کے بچے ان کی فیملی کرسے تک رہی نہ صرف ان کی یادیں وہاں جوڑی ہیں بلکہ لوگ سوال بھی کرتے تو ظاہر ان کے پاس جب تک بچے واپس نہیں آتے ان سوالوں کے جواب نہیں ہے تو اس علاقے میں جانا ان کے لیے کافی مشکل ہو گیا ہے اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں جائیں مطلب اپنے رشداروں میں یا کہیں ایک ایسی جگہ پر جا کے رہے ہیں جہاں پر یہ لوگوں سے مل جل رہے سکتے ہوں تو اس طرح اس لیے نہیں جا پا رہے کہ لوگوں کے سوالوں کے کیا جواب دیں کہ غلام حیدر آج تک تم نے کیا کیا اب غلام حیدر جہاں جہاں جیدر جیدر جا ساتا تھا وہ تو گیا اب اگر جن کے ہاتھ میں انصاف ہے جن کے ہاتھ میں قانون ہے جن کے ہاتھ سے لکھی ہوئی بات موہ سے بولی تھی بات دنیا میں ایسا کرتی ہے اگر وہ میدان میں نا ہے یقین مانو کل سے ہمیں یکم آباد ہسپیٹل میں داخل ہے میں ادھر ہوں کس لیے ہوں دیکھو میں بہت پریشان ہوں اللہ کی قسم ماں جیسی چیز ہے تو ادھر بھی تکلیف ہے یار ابھی میں جا رہا ہوں کل پھر بولا ہے تو یہ مشکل کا مرحل ہے میں خوشی سے نہیں ہوں گم کا بڑا ہوا ہوں میں یہ بیانات نہیں کر سکتا لوگ سوچیں گے یہ کیا ہے کیا نہیں ہے میرے حالات ہیں میں مشکل میں ہوں اللہ پر حل کرے مگر آپ لوگوں کا یہ فرض ہے ہماری بات کو آگے سے آگے تک پہنچانا اللہ سب کو خوش رکھے زمان میں رکھے تب تک دیجئے اجازت ہم بات کرنے کی قابل بھی یقین مانے بچوں کی ہوتی ہے ماں کی ہوتی ہے نا کلیجہ پھڑتا ہے شاید بھائی میں بیان نہیں کر سکتا بلکو صحیح کہنا ہے بلکو آپ کو دیکھیں صبر کریں دیکھیں والدہ ان کی ایڈمیٹ ہیں بیمار ہیں جیک باباد کے ہسپیٹل میں انہوں نے بھی خود بتایا اور یہ اپنے بچوں کو واپس لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں یعنی کہ اپنی اولاد کے لیے بھی پریشان اپنے والدین کے لیے بھی پریشان ایک شخص بیچ میں اٹکا ہوگا ہے کہ اب وہ کلاجی میں رہے اپنے گاؤں واپس جائے اور کدھر جائے اب تک کہ ان کے پاس کوئی اپسن کوئی چارہ نہیں ہے سیما اپنے مردی سے ان کو تنقید کر رہی ہے سیما کشی سے کر رہی ہے یا سیما سے کروائے جارہے اس کا کسی کو علم نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ کی داد جانتی کیا حقیقت کیا ہے لیکن چونکہ ان کے بچے ان سے دور ہیں اس کے لیے ان کا ایک ایک پل جو پریشانی سے کم نہیں ہے ایک ایک لمحہ جو ہے وہ پریشانی میں گزار رہے ہیں سانس لینا تک مشکل ہے آپ اس بات کا نادر لگا سکتے ہیں کہ ان کے لیے کتنا مشکلات ہوں گی باقی آپ سب سے وہی والی بات کہ آپ بھی آواز اٹھائیں پاکستان میں رہنے والے لوگ آواز اٹھائیں انڈیا میں رہنے والے لوگ آواز اٹھائیں دنیا کے کسی کورنے میں آپ رہتے ہیں آپ آواز اٹھائیں اب انڈین گورنمنٹ کو خاص طور پر یاد دلائیں کہ سیما جو ہے وہ غیر کونی طور پر آپ کے ملک میں داخل ہوئی ہے اس کو واپس بھیجنا ہے یا اس کو جیر میں ڈالنا ہے اس بچے غلام حیدر کی ہیں ان کے حوالے کرنا ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے قانون ان کے ہاتھ میں ہیں آپ نے سب نے ان کو یاد دلاتے رہنا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ جیسے سلسل ہے آپ سے باتشید کا وہ جاری رکھیں اللہ حافظ